پاکستانی فیئر ایکشن تو کیسے آپ سب امید ہے آپ سب خیریت ساؤں گے ٹھیک ہوں گے اور آباد ہوں گے ہماری دعا یہ ہے آپ خوش رہیں آباد رہیں میرا نام ہے فان میرا نام منصور سکیز لے کر آگئے ہیں ایک اور نئی ویڈیو بہت ہی کمال کی انٹرسٹیڈ ویڈیو ہے بلکل اچھا اس میں آدم جانیں کہ what did do sick girls what for the whole year مطلب وہ اپنے بھارتی دوستوں کو بھارتی بنیوں کے لیے بہت اچھا بول رہی ہے یہ دیکھتے ہیں بھائی کیا سین ہے اس میں کیا بولتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے ساری سیچویشن ہم جانیں گے تو ویڈیو کو ریجنل لنک آپ کو ملے گا ڈسکرپشن میں تو کارڈن کرتے ہیں 321 and start سچاکال ہنجی کیا نام ہے اور کون سے شہر سے آئے ہیں میاں نام ببلی کور ہے اور میں پشاور سے ہوں نہیں ہم کل رات کو آئیں ہنجی رات آپ کا اسٹیک کہا تھا یہی گردوارے میں ہی تھا نہیں گردوارے کے اندر ہی تھا تو رات کا لنگر وغیرہ یہی پہ تھا صبح کا ناشتہ بھی یہی پہ سب کچھ یہی پہ تھا ہاں ہاں پوری رات چلا ہے ہنجی اور کیا کیا یہاں پہ ہوا ہے کرتن ہوا ہے اس کے علاوہ اور بھی کچھ ہوئی ہیں کوئی ایکٹیوٹیز ابھی تو خیر اج رات کو پاتھ رکیں گے تو اتنا خاص ابھی تک کچھ نہیں ہوا ابھی لوگ آ رہے ہیں جتے وغیرہ ابھی آ رہی اس کے بعد ہوگا رات کو پاتھ رکیں گے ہاںitu ہے آپ لوگوں کے یہاں پہ آنے کا پرپاوز ایک تو یہاں پر tava ہ travaillیا ہے دوسرا یہاں پہ جو انڈیا سے لوگ آتے ہیں ہیں ان سے بھی ملناا جلنا ہوتا ہاں ہاں بلک BET چھ بھی آپ کے رشتدار ہیں ہاں بلکل ہے اچھا جو لاہور mapa اور انڈیا سائد وغیرہ اچھا آپ اللہ High to سا آگے ہو جائے ہیں تو ابھی کیا پلان ہے؟ آگے ہو جائیں تھوڑا سا تو ابھی آپ کا کیا پلان ہے؟ یہاں پہ اور کتنے دن رہنا ہے؟ یہاں پہ یاترہ کر کے پھر ہم جائیں گے کرتار بھر صاحب آج؟ آج نہیں جائیں گے کئی لوگ آج جاتے ہیں کئی کل جاتے ہیں ہم یاترہ ہو جائیں یہاں پہ اس کے بعد جائیں گے کرتار بھر صاحب یہاں سے یاترہ کب ہو گی؟ کتنے دن مزید؟ تین دن تین دن؟ تو یہاں پہ جو انڈیا سے سکھ آئیں گے انہی کے ساتھ جائیں گے یا آپ لوگ الگ سے نہیں الگ فیملی ساتھ میں جائیں گے فیملی کے ساتھ جائیں گے لاہور بھی جائیں گے لاہور جا چکے ہیں کل گئے تھے ہم لاہور تو جب یہ انڈیا والے سکھ دو دن لاہور سٹیک کریں گے تب آپ لوگ نہیں جائیں گے نہیں ہم نہیں رش بہت زیادہ ہوتا ہے ہر سال ہم لاسٹ میں ہی جاتے ہیں ہاں جی اس کے علاوہ ایک وہاں پہ پنڈی کے قریب بھی ہے حسن عبدال پنجا صاحب گردوارہ وہاں پہ بھی جانا ہوتا ہے بلکل وہاں پہ بھی جاتے ہیں وہاں پہ بھی جب ہم یہاں سے آ رہے تھے گرسم ہم نکل گئے پہلے ہم پنجا صاحب گئے اور پھر یہاں پہ رہے ہیں وہاں پہ بھی ایک ایونٹ ہوتا ہے نا ہاں بلکل وہ کون سا ہوتا ہے وساکھی وساکھی کا آپ لوگوں کے سال میں دو ہی ایونٹ ہوتے ہیں یا زیادہ ہوتے ہیں ہوتے ہیں رکھنی کا بھی ہوتا ہے اور ساکھی بھی ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہم جاتے رہتے ہیں ہاں یہ دو دو جو ہوتے ہیں وہ مین ہوتے ہیں کچھ لوگوں کو یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں اسپیشلی جو فیمیلز ہیں تو انہوں نے بڑے ریلی جو ڈریس پہنے ہوئے ہیں تو کچھ جیسے آپ لوگ سیمپل میں ہیں تو یہ ضروری ہوتا ہے یا جسی مرشوں نہیں ہوتا ہے ہر ایک کی اپنی اپنی چوئس ہوتی ہے اپنی چوئس ہوتے ہیں ہر ایسی کے ساتھ کی ویڈیو ختم ہوئی تو آج ہم نے دیکھا بھائی سیکھ لڑکی مطلب برادری سے تھی اور کتنا اچھا مطلب یہ کہہ رہی تھی کہ بھائی پنجا ہے یہ دوسرا ہے مطلب پنڈی سائیڈ ہے اسلامباد کے ساتھ ہی ہے یہ پنڈی سائیڈ میں بہور گومی ہے پھر ادھر انڈیا پیشاور میں بھی مطلب پھر ادھر انڈیا میں تیمپلز ہو گئی رہا نہیں ہوتے اسی طرح پاکستان میں بھی ان کی ہوتا ہے نا مطلب سکھ بلاتری کے جو بھی ہوتے ہیں ان کا اپنا مطلب حساب ہوتا ہے سارا کچھ جسی طرح ہماری مسجد ہے انڈیا میں سب بھارتیوں کے ٹیمپلز ہیں سکھ جو ہیں ان کی اپنا سارا ہوتا ہے اسی طرح نظام ہوتا ہے جیسے ان کے جو ہیں یہ دو وہ بہت اہم تھے یہ لاہور جاتے ہیں انڈیا جاتے ہیں یعنی اس ٹیمپر رش ہوتی ہے اس کے بعد جو ہیں یہ لوگ یعنی یہ ایک جو ہیں لگا رہتا ہے انڈیا پاکستان میں ہوتے ہیں پاکستان والی انڈیا آتے ہیں اور انڈیا والی یہ کہہ رہے تھے نا پاکستان میں جو آتے ہیں کچھ پتھان ہوتے ہیں کچھ پنجابی ہوتے ہیں مطلب ادھر بھی بھائی پتھان ہوتے ہیں اور یہاں آ کے آپ اس میں ملتے ہیں پھر خوشی یہ الگ سی خوشی ہوتی ہے پھر ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا یعنی کوئی یہ نہیں پوچھ رہا تھا کہ جی آپ مسلمان ہو آپ کون ہو یا آپ پاکستان سے ہو آپ کدھر سے ہو لیکن یا کھلا نظام اب تین دن ادھر گزاریں گے تو ایسی ازادی ہو اسی ازادی کہتے ہیں اور کیا کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں انڈیا میں انڈیا میں ایسا ہو رہا ہے یہی ایک مثال لے لو کیار تین دن وہ ادھر گزاریں گی اس کے بعد ادھر بھی جائیں گے یعنی رش ہوتا ہے اس کے پر رش ہوتا ہے بلکل یہ ایک بہت اچھا ہے اور ایک اور بھی سین تھا اس میں کہ سارا جو چویس ہوتی ہے ان کی کپڑوں کی یہ بھائی پوچھ رہا تھا پاکستانی بھائی یہ پاکستان میں آئے ہوئے تھے نا تو یہ پوچھ رہا تھا کہ چویس ہوتے ہیں یہ سارا کچھ اس میں الاو ہوتا ہے کہتے ہیں نہیں یہ سارا ہوتا ہے مطلب اپنی اپنی جو عیلل خواست راق ہے جو ڈ makes không INGS یعنی اور ملکوں میں ہوتا ہے پاکستانیوں کو منع کیا جاتا ہے کہ آپ نے dollars نہیں بلکل آپ نے یہ نہیں کرنا آپ نے یہ نہیں کرنا تو انڈیا میں ایسا نظام ہے نہیں جور انڈیا تم ایک взادھ کندری ہے کسیانی کے سامنے آج تک جھکی بھی نہیں ہے اور نہ جھکے گی اور اس کے لیے اور بھی بہتسی ایسا تب ہی لوگ کھینچتے ہوئے جاتے ہیں انڈیا میں ایسے باغتے ہوئے جاتے ہیں ابھی دیکھونا یہ گھورے بھی بوجھ جاتے ہیں ہم سے زیادہ جاتے ہیں پاکستانیوں سے زیادہ گھورے جاتے ہیں انہیں پاکستانیوں پہ ادبار نہیں ہیں متBSپ نہیں ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں انڈیا والوں پر ان کا تراسٹ بیٹھ کر ہے کیوں وہ ایک دو بارہ در آئے ہیں ان کا مطلب هل گئے ہیں وہ انہیں سارا کچھ پتہ چل گیا ہے آپ آج کل کراچی کی حالات دیکھو پاکستان میں جو کراچی کے بلوچستان کے آپ حالات چیک کرلو یعنی ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کی اوپر جو ہے نا بس ایک پسٹول رکھتے ہیں اور جو ہے نا پسٹل رکھتے ہیں اور سارا لوٹ لیتے ہیں اس وجہ سے یعنی کہ مطلب بہت لوگ یہاں آتے درتے ہیں یعنی اپنے پاکستان کو آنی چھوڑتے ہیں تو وہ حالات دیکھتے ہیں سب کچھ دیکھتے ہیں تو اسی وجہ سے وہ نہیں آتے لیکن انگیا میں آج تک ایسے واقعہ نہیں ہوا ہم نے سنے ہی نہیں ہوا ہم نے تو اسی وجہ سے انڈیا جاتے ہیں یہی پیار ہوتا ہے یہی پیار ہوتا ہے یعنی رات کو بھی وہ کھلا ہوتا ہے صبح بھی وہ کھلا ہوتا ہے یعنی یہی ایک مزہ آتا ہے یہ مزہ آتا ہے اس وجہ سے گورے آنی آتے اور اگر ان کا کھانا ان کا فیسٹیبل وہ آپ چیک کرو آپ جو ہے نا یہ آتا ہے نا ان کا جو عیدے ہوتی ہیں ہمارے جب مسلمانوں کی عیدی ہوتی ہیں تو یہ ان کے ساتھ ان کا پھر کچھ ایسا فانکشن ہوتا ہے تو وہ درد سارا مناتے ہیں اس میں بہت اچھا لگا مجھے جب یہ نیا سال آیا کتنے لوگ خوش تھے کتنے آپس میں ہر لوگ بچے بچے کے بائی چہرے میں خوشی تھی یہی باتی یہی پیار ہوتا ہے یہ بہت ہوتا ہے تو یہ بڑی بات کیا ہے رات کو بارہ بجے لوگ نکنے ہوتے ہیں رات کو بارہ بجے بارہ بارہ بجے کوئی ٹینشن نہیں کوئی ٹینشن نہیں اگر یہی پاکستان میں دیکھا جائے تو پاکستان میں بچہ بھی باہر نہیں نکلا بارہ بجے کیوں ہر بندہ یار اس ٹائم ڈرتا ہے پاکستانی حالات ایسے ہیں یار ہر گھر میں بھوک پڑی ہوئی ہے اس وجہ سے وہ نوٹیرے بان جاتے ہیں یہی میں کہہ رہا ہوں کہ واقع ہوئے رات کو بارہ بجے لوگ بیٹھوئے تو ہوتل میں ہاں تو وہ کوئی سٹوڈنٹ ٹائپ تھا تو اس پہ اس پہ گھنٹ آنی تو وہ سوچ رہا تھے بندہ کرے تو کرے کرے تو کرے وہ بندے آئے لے گئے تو وہ بچارہ یونیورسٹی پڑھ رہے ہاں اس نے خیصی سکول کرے یا اپنی یہ حالات کو دیکھتے ہیں یہ یار تب بھی تو ادھر بھائی کوئی گھومنے نہیں آتا بلکل ہمیں اس میں بہت ہی انٹرسٹ ہوئے یہ ویڈیو دیکھ کر تو ملتے ہیں نیکس ٹیوڈیو میں تاب تاہیے کے لئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھی گا بھائی